جیل سپریڈینڈنٹ کیا یہ نہیں پتا وہ قیدی کونس ہے میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا آپ نے یہ کہا کہ جیل میں قیدیوں کو ٹینڈ کے ہی آتا ہے میں آپ کی بات مان بھی لیتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہو نہیں نہیں آپ نے کہا کہ جیل منتری کو ستندر جین کو جیلر کو یہ نہیں پتا جو مساج دے رہا ہے میں پونہ کہہ رہا ہوں جو مساج دے رہا ہے وہ کونسے جرم کا قیدی ہے اس کا اتر دیتے ہیں مرکو آپ میں بتا رہا ہوں میں اپنی بات نہیں کر رہا جو تہاڑ جیل کے پی آر او انڈیا ٹی وی میں میرے ساتھ بیٹھ رہے تھے انہوں نے یہ انفرمیشن دی ہے کہ وہاں قیدی ہی جو ہے فیزیو تھرپی دیتے ہیں ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے یہاں جو قید میں ہوتے ہیں اور وہ پہلے فیزیو تھرپی رہے ہوتے ہیں ہر چیز کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں میں تین باتیں کہتا ہوں جیسے کہ جنرلیزم کے لیے ڈپلومہ ہوتا ہے اس کی ٹیکنیکل ڈپلومہ ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اس کیلئے ہم بی بی ایس ہوتا ہے ایک فیزیو تھرپیس جو ٹیکنیکل ہی سب سے ساؤنڈ ڈ بیاکتی ہیں ہمارے پینل پر ہیں پرانتو ایک پارٹی کے دو لوگ لگا اتار ایک پینلسٹ پہ بھی اٹیک کرتے ہیں اینکر پہ بھی اٹیک کرتے ہیں اور سپر سپیشلسٹ جو کہ فیزیو تھرپیسٹ ہے ایک بہت بڑی ورڈ کی انڈین اورگنیزیشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کو بھی ہم پرسنل اٹیک کرنے لگتے ہیں پرانتو تیسری بات اگر کوئی آدمی جھوڑ بلے آپ چپ رہیے آپ چپ رہیے آپ آپ چپ رہیے آپ چپ رہیے آپ چپ رہیے آپ چپ رہیے آپ آپ یہ آپ پر بھی بات کا اس طرح کی کومنٹ نہیں اس طرح کی کومنٹ نہیں میں اپنے کروڑوں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہینیس ٹرائیم جو کہ اپنے آپ پہ 376 کا ریپ کا مقدمہ ہوتا ہے اس کے قیدی بلکل ڈیفنینٹ جگہ بیری کیٹس میں ہوتے ہیں ہم لوگ میں پچھلے پچیس سال سے ان بیریکیٹس میں خاص طور سے ملنے جاتا ہوں اس کی سپر سپیشلیٹی کے لیے ہمیں خاص پرمیشن لینی پڑتی ہے اور پڑھا پرابلم کیا ہے پرابلم ایک ہی ہے کہ جب آپ جیل منتری کو جیل کے اندر کوٹ نے ڈالا ہوا ہے اور چیف منسٹر کا ورہ دفعہ کوٹ نے ڈالا ہے اس کو ریدائن نہیں کراتا یہ پرابلم ہے ایسی پارٹی کو ڈیفنس کیلئے کے لیے ایسی تو کبھی جانچ ہونی نہیں چاہیے ایسی تو کبھی جانچ ہونی نہیں چاہیے پر سیٹی جی ایسی تو آپ کے حساب سے کبھی جانچ ہونی نہیں چاہیے پھر تو مجھے ایک جلوری بات 10 سیکند 10 سیکند مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے میں جب سیٹی صاحب میں آپ کو ایڈوکیٹ کی بات بتاتا ہوں میں ایز این ایڈوکیٹ 376 کے ملجم سے ملنے کے لیے جب جاتا ہوں تو مجھے تین اپلیکیشن کو پاس کرانا پڑتا ہے ڈسٹرک جج سے اس کے پاس سپریٹینڈن سے اور پھر انٹرنل جو پور اس کے پر پوسٹیڈ ہوتا ہے اس کے بعد میں مل سکتا ہوں پرندو ستیندر جہن اس وقتی سے مساج کر رہے ہیں ارے آپ جب بات کریں کتنی ویڈم ملے میں آپ دونوں کو ہی معافی کے ساتھ رہنا چاہوں گی معافی کے ساتھ رہنا چاہوں گی معافی کے ساتھ آپ کو